نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ٹوڈے بزار میں اوہر شورما آج ہم ٹاٹا گروپ کی ایک ایسی کپنی پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں جو منافع سے گھاٹے میں آئی ہے یہ کمپنی قریب نو سال بعد منافع سے گھاٹے میں آئی ہے اب یہاں پر ایک پہلو کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو پورا سیکٹر کے حساب سے سمجھے اور سٹاک وائز سمجھے تو ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں ٹاٹا کیمیکلز کی مارچ 2015 میں یہ جو کمپنی ہے آخری بار گھاٹے میں رہی تھی اور اس کے بعد کئی نو سال بعد یہ واپس ٹاٹا کیمیکلز جو ہے وہ گھاٹے میں لوٹ ہی ہے آخر کیوں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور ساتھ ہی آگے میں آگے کو لے کر کیا پرسپیکٹیو ہے پورے سیکٹر کو لے کر لیکن اگر میں بات کروں کیمیکلز سیکٹر کی تو ایک سال کی بات کی جائے تو 18 سٹاک ایسے رہے ہیں اس سیکٹر سے جڑوے جیروہ نے نیویشکو کا پیسہ ڈبل کر کے دیا ہے یہاں 18 سٹاک ایسے ہیں کیمیکل سیکٹر سے جڑوے جیروہ نے نیویشکو کو دگنا ریٹن دیا ہے اور قریب 40 سٹاک ایسے ہیں جیروہ نے قریب 50% ریٹن دے کر نیویشکو کو فائدہ پہنچا ہے لیکن یہاں پر اس سیکٹر کو لے کر چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے سال در سال کے حساب سے ایک ایوریز دیکھیں جو کیمیکل سیکٹر نے اس دوران قریب 10% کا ریٹن دیا ہے جبکہ اگر سینسیکس کو دیکھیں آپ تو اس نے قریب 11.5% کا ریٹن دیا ہے یعنی کہ یہاں پر جو ریٹن کے معاملے میں سینسیکس بھی بہتر استیدی میں پرفارم کرتا ہو دیکھ رہا ہے اور یہ جو ہے بہت ہی ایوریز ریٹن یہاں پر دیتا ہوا سیکٹر دیکھ رہا ہے وہاں اگر ہم ٹاٹا کیمیکلز کی بات کریں تو یہ 9 سالوں کے اندر اس سٹاک نے قریب 150% کا ریٹن دیا ہے قریب 1500% کا ریٹن جو کی ایک سمانے ریٹن دیکھتا ہے کیونکہ آج کل تو جو بہت سارے سٹاک سے جو دو دو تین تین سال میں ہی 1500% کا ریٹن دے رہے تھے اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اس پورے سیکٹر کی چال کو لے کر اور ساتھی ٹاٹا کیمیکلز میں کرنا کیا ہے کیا یہاں پر یہ گراؤٹ اور بڑھ سکتی ہے یہ پینٹ جو ہے اور آگے تک جاری رہ سکتا ہے یا پھر اس گراؤٹ میں خیداری کرنے چاہیے تو اس کو لے کر ہم لوگوں نے آپ کے سامنے کی ویو رکھیں گے تاکہ آپ کو پوری پچھر ایک دم کلیر ہو سکے تو سب سے پہلے فانیشلز کی بات کرتے ہیں کی کمپنی کے فانیشلز جو آئے ہیں کیونکہ اس کے حساب سے آپ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر دھائی پرتیشت کی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں تاکہ کیمیکلز کی جو کمیسٹری سے جڑے کاروبار ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر آئے میں سالانہ دھار پر 21 پرتیشت کی گراؤٹ آئی ہے اور اگر آپ جنوری مارس دیمائی کے حساب سے اگر دیکھیں نتیجوں کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پر جو ہے کمپنی گھاٹے میں آگئی ہے کمپنی کو قریب 682 کروڑ کا ابیٹ گھاٹا ہوا ہے یہاں پر سپیشلٹی پروڈکٹ کاروبار کی بات کریں تو یہاں پر اس کاروبار سے ہونے والی جو آئے تھی وہ سال تر سال کے حساب سے 20 پرتیشت گری ہے اور اس کاروبار میں ایبٹ گھاٹا جو ہے وہ قریب 36 کروڑ ہوئا ہے یعنی آپ کے سامنے ستیتی صاف ہے آپ کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں نمبر ایبٹ گھاٹا جو ہے وہ قریب 36 کروڑ آئے 9 سال بعد کمپنی یہاں پر گھاٹے میں واپس لوٹی ہے آپ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گھاٹ آئے کیوں ہے اس کی پیچھے کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ جو کمپنی نے بتائی ہے وہ بتائی ہے ایک مشت کیش چارج کی وجہ سے یہ گھاٹ آئے ہے قریب 963 کروڑ کا یہ جو ایک مشت کیش چارج ہوا ہے وہ یوکے کے سوڑا ایش کاروبار سے جڑا ہوا ہے گھاٹے کے علاوہ کمپنی کا جو کنسولیڈیڈیڈ آئے بھی ہے وہ بھی سالانہ ادھار پر 21 پرتیشت گری ہے یہاں پر منجمنٹ کی طرف سے بیان بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ نتیجوں کے بعد جو کانفرنس کال ہوئی ہے ان کا سافت طور پر کہنا ہے یہاں پر جو منجمنٹ نے کہا ہے ہم آپ کو ایک بار وہ بھی دکھائیں گے ان کا سافت طور پر کہنا ہے کہ یو ایس ایکسپورٹ اور یوروپین جو سوڑا ایش کی قیمتوں میں گراؤٹ کی وجہ سے ان کے تمہاری جو نمبرز آئے وہ خراب آئے یعنی کہ یہاں پر سافت طور پر منجمنٹ کا کہنا ہے کہ یو ایس سے جو ایکسپورٹ ہوا ہے اور یوروپین سوڑا ایش کی جو قیمتوں میں گراؤٹ آئی ہے اس کے وجہ سے ان کے مارجنس ایمپیکٹ ہوئے ہیں مینجمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یوروپین بازار میں پرمک چناؤتیاں بھی برکرار رہ سکتی ہیں اور اس پر ہم نے آپ کے سامنے اب آپ دو ویو رکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ایک گھرے جو ایک رپورٹ آئی ہے بروکریس کی کوٹ تک انسٹیوشنل ایکوٹیز کی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ اس نے کافی چیزیں الامنگ سٹیتی بتائی ہے کس سینس پہ بتائیے وہ آپ کو بتایا تھے دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ ٹاٹا کیمیکلز پر پہلے تو انہوں نے سیل کرائے دی کہ اس کو آپ بیج دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ سو ستر روپے پتی شیئر کا ٹاگٹ پرائز دیا ہے ساتھ سو ستر روپے پتی شیئر کا ٹاگٹ دیا ہے بروکریس فرم کا کہنا ہے کہ یہاں پر کی کاروباری سال میں دوہزار پچیس میں بھی کمپنی کے نتیجے کچھ ایسے ہی رہنے کی امید ہے یعنی کہ جو کورٹر فور میں آیا ہے وہ ان کا سافت طور پر کہنا ہے کہ ایفائی ٹونٹی فائی میں بھی نمبر جو ہیں اسی طریقے کے میوٹیڈ یا پھر گرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹاٹا کیمیکل کے پتی شیئر آئے یعنی کہ جس کو ای پی ایس کہتے ہیں ارنگ پر شیئر کہتے ہیں اس انمان کو بھی بیس پر تیشت سے گھٹ کر یہ بارہ پر تیشت کر دیا یعنی سوچیں ای پی ایس بھی بیس پر تیشت سے گھٹا کر بارہ پر تیشت کر دی گئی ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوسرے ویو کی کیونکہ ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں پورا کرسپ ان کلیر پچھر تو یہاں پر راگوین جی سے ہم نے بات کری مارکٹ ایکسپرٹ سے سنیے ان کا ٹاٹا کیمیکلس پر کیا کہنا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب جاں کے تھوڑا سا بریک آؤٹ آ سکتا ہے تو میرے لیے بات کرتے ہیں جو ہے آپ جرور کنسرن رہا ہے ریزلٹ میں بٹ میرے حساب سے بیت بن چکا ہے نیچی لیے سکر مجھے لگتا ہے ایک ہزار بائیس ایک ہزار تیس یہ بیس پناہ ہوا ہے یہاں سے پچھلی بار ریورس لیا تھا میرے لیے ایک ہزار بیس ایک ہزار تیس کا سٹاپس لگا کرتے ہیں اپری اس طرح پر مجھے رہتا ہے یارہ سو پچاس کا لیور لکھے گا یارہ سو پچاس ساٹھ ہی تھوڑا ہرڈر ہو سکتا ہے وہاں تک مجھے جو ہے جا رہتا ہے دیکھیں اگر آپ اس ٹاک کو دیکھیں ایڈانو ویو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو کوٹک ایکوٹیز کا صاف طور پر کہنا ہے یہاں پر وہ انہوں نے بتایا کہ آپ اس کو بیشنی کی انہوں نے سلا دی ہے اور انہوں نے گلا کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر راگوین جی کا کہنا ہے کہ اس موقع پر آپ کو خریداری کی جا سکتی ہے اس گرہ وارڈ پر آگے کو لے کر ستی بہتر ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ پچھلے پانچ سال کا اگر آپ یہاں پر ٹیک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو سیلز گروہ جو ہے وہ قریب 8.33% رہی ہے جو کی مانگیٹ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ پور سیلز گروہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ سٹوک کی چال دیکھیں تو ایک سال میں محض 10% ریٹن دیئے ٹاٹا کیمیکلز نے اگر 6 مہینے میں دیکھیں تو قریب 12% کے آسپاس اور ایک مہینے میں اس نے نیگٹیو ریٹن دیئے قریب 1.5% کے نیگٹیو ریٹن دیئے اگر آپ اس کے پی کو دیکھیں تو وہ قریب 47% کے آسپاس ٹریٹ کر رہا ہے جبکہ دوسری دیپک نائٹریٹ کی بات کریں دوسری کمپنی کی بات کریں تو اس سے پہتر اسٹیتی میں یہ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ اور چیزیں دیکھیں یہاں پہ اگر شیر ہولڈنگ پیٹرن کو دیکھیں تو پرموٹرز کی حصہ داری یہاں پہ 37.98% ہے ایف آئیس کی حصہ داری جو ہے وردیشی نویشو کی قریب 13% کے آسپاس ہے ڈی آئیس کی دیکھیں تو قریب 20% کے آسپاس ہے یہاں پہ سرکار کی 0.03% حصہ داری ہے تو یہ ٹاٹا گروپ کے اوپر ہم نے چرچہ کری کہ ایک ایسی کمیری ٹاٹا گروپ کی جو منافع سے گھاٹے میں لوٹی ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ پورا ویسٹیشن آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بزنس ٹوڑے بزار کے ساتھ جننے کے لئے دھنے والا